بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کو اصلح پروفت کرنے پر پابندی آئیت کی جائے جرمی نے بڑا مطالبہ کر دیا متحدہ عرب امرات نے غیر ملکیوں کے لیے گولڈن ویزے کے اجراح کی منظوری دے دی لاکھوں غیر ملکی عمرہ ظاہرین کی موابسی کے بعد مکہ کی دکانوں کی رون کے وحال ہو گئیں پرانس کی جانی سے گستاخانہ خاکوں کے خلاف لیاقت پاک سے فیصل آباد تک تحریک لبیک کا احتجاجی مارچ برطانوی زریعظم کو ایک بار پھر آئیسولیشن میں جانا پڑ گیا صدر آزاد جمعہ کشمیر سردار مسود خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ چاہتا ہے اور بلوچستان میں لوگوں کو بغاوت کے لیے امادہ کر رہا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بھارت اور امریکہ آؤٹ ایشیا پیسیفک کی پندرہ میشیتوں نے دنیا کے سب سے بڑے ازاد تجارتی معاہدے پر دست قد کر دیئے یہ ایک بڑا ازادہ نہ اقتصادی زون ہے بینل اقوامی میڈیا کے مطابق جاپان چین جنوبی کوریا آسیان کے دس رکن ممالک نے اسم جھوتے کی منظوری آن لائن سربراہی میں دی یہ شراکت داری دنیا کی آبادی اور جی ڈی پی کے تقریباً تیس فیصد کا اہاتہ کرتی ہے غیر ملکی خبرسان آدارے کے مطابق یہ چینی حمایت یافتہ معاہدہ ہے جس میں امریکہ شامل نہیں جبکہ انڈیا پہلے ہی اس سے تتپردار ہو چکا ہے خیار رہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اسے شروع کیا تھا تاہا موجودہ امریکی صدر ڈونرڈ ٹرمپ نے اسے چھوڑ دیا اسم جھوتے پر باتچیت کا آغاز دو ہزار بارہ میں ہوا بھارت ابتدائی باتچیت کا حصہ تھا لیکن اس نے کم محصولات کی ملکی سنتوں پر ممکنہ منفی اثرات سے متعلق تشویش کے بعد دسخط کرنے سے انکار کر دیا خبر کے اغلیصے میں بات کرتے ہیں گلگت بلتستان انتخابات قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تمام غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج محصول ہو گئے جن کے مطابق پی ٹی آئی پہلی ازاد امیدواروں نے دوسری اور پیپلز پارٹی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان کے انتخابات میں نون لے کے بیانیے کو عوام نے مصرد کر دیا الیکشن کمیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق انتخابات میں تحریک انصاف نون نشستوں کے ساتھ سر فرست ہے جبکہ پیپلز پارٹی چار نشستوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ دو نشستوں کے ساتھ تیسری نمبر پر آئی جبکہ سات نشستوں پر ازاد امیدوار فتح یاب ہوئے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں ٹرم کا ایک بار پھر انتخابات میں شکت کو تسلیم کرنے سے انکار امریکی صدر ڈونر ٹرم نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں شکت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونر ٹرم نے زماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ جو بائیڈن اس لیے جیتے کے انتخابات دھاندلی زیادہ تھے ووٹ کو دیکھنے والوں اور مبسرین کو آنے نہیں دیا گیا ٹرم نے الزام آج کیا کہ ریڈیکل لیفٹ کی نیچی کمپنی نے ووٹوں کو تبدیل کیا نہ اہل مشینری ٹیکساس کے قابل ہی نہیں تھی میں ٹیکساس میں بڑے مارجن سے جیت چکا ہوں امریکی صدر نے کہا کہ انتخابات کی رات خراب مشینری کے ذریعے ووٹ چوری کیا گئے ووٹ چوری کرنے والے پکڑے نہیں گئے انہوں نے لکھا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ ایک بیماری اور مزاک ہے جو بائٹن صرف چارلی میڈیا کی نظروں میں جیتے ہیں ٹرم نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے شکست نہیں ہوئی ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے یہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کو اصلہ فروغ کرنے پر پابندی آئد کی جائے یورپی ملک جرمنی نے سعودی عرب کو اصلہ فروغ کرنے پر پابندی آئد کرنے کی تجویز دے دی جس پر سعودی وزیر ممکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے جرمنی کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جرمنی کی جانی سے پابندی کی یہ تجویے یمن جنگ کے باعث دی گئی ہے جرمنی کی چانسلر کی سربراہی میں قائم جرمن حکمران اتحاد نے مارچ دو ہزار اٹھارہ میں ایک معاہدہ کیا تھا جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ یمن کی جنگ میں براہ راست حصہ لینے والے ممالک و اصلہ کی برامداد روکی جائے جس پر سعودی وزیر خارجہ نے جرمنی کی اس تجویز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر جرمنی سعودی عرب اور اتحادی ممالک و اصلہ نہیں بھی فروف کرتا تو ہمارے پاس اور بھی متبادل موجود ہیں خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں متحیدہ عرب امرات نے غیر ملکیوں کو گولڈن ویزا دینے کی منظوری دے دی گولڈن ویزا کے حامل افراد کو امرات میں دس سالہ رہائش اختیار کرنے کی اجازت ہوگی عرب نشریاتی آدھارے کے مطابق دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اعلان کیا ہے کہ مقصود پیشوں سے متعلق افراد گولڈن ویزا حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری رکھنے والے افراد کے علاوہ ڈاکٹرز، کمپیوٹر انجینئر، لیکٹرونکس، پروگرامنگ اور بائیو ٹیکنالوجی کے حامل افراد گولڈن ویزا حاصل کرنے کے مجاز قرار دیے گئے ہیں خبر کے اغلصے میں بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں ہر سال ایک کروڑ سے زائد مقامی اور غیر مقامی افراد شاپنگ کی غرصے آتے ہیں ان میں لاکھوں افراد وہ ہوتے ہیں جو عمرہ اور حج کے موقع پر سعودی عرب آتے ہیں اور تحائف کے طور پر بڑی خریدداری کرتے ہیں تاہم کرونا وبا کی باعث ہزاروں دکانیں ویران پڑے ہوئی تھی جو اب غیر ملکی عمرہ ظاہرین کی دوبارہ آمد کے بعد خاصی حد تک بحال ہو گئی ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق عمرہ مناسق کی بحالی کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں تحائف کی دکانوں پر رون کے بحال ہو گئی جس کے بعد دو سو دن سے بند تحائف کی دکانوں کے مالکان کو بھی سکون کا سانس لینے کا موقع ملے ہے اور ان کے کاروبار ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگے ہیں خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے خلاف لیاقت باغ سے فیضاباد تک تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کا احتجاجی مارچ رکاوت عبور کرتا ہوا راول پنڈی پہنچ گیا پولیس کی جانب سے ریلی کے شرکہ کو روکنے پر پولیس اور کارکنوں میں جھڑپوں کے دوران پتھراؤ لاتھی چارڈ اور شیلنگ کے باعث متدد کارکن پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس اور شرکہ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں لیاقت باغ کا علاقہ مدان جنگ بنا رہا شرکہ نے دھکے لگا کر کنٹینر راستے سے ہٹا دیئے جبکہ ریلی کے ہزاروں شرکہ تمام رکاوتیں ہٹا دیتے ہوئے فیضاباد پہنچ گئے واضح رہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو فل فور پاکستان سے واپس بھیجوایا جائے فرانس سے تمام طرح سفارتی و تجارتی اور اقتصادی روابت ختم کیا جائے برطانوی زیراعظم بورس جانسن ایک بار پھر آئیسولیشن میں چلے گئے برطانوی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممبر پارلیمنٹ سے ملاقات کے بعد برطانوی زیراعظم نے خود کو آئیسولیٹ کر دیا حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے لی انڈرسن کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زائد وقت گزارا تھا یاد رہے کہ برطانوی زیراعظم بورس جانسن اپرل میں ایک بار کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو چکے ہیں اس دوران ان کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی اور وہ تین راتیں آئیسی ایو میں داخل رہے تھے واضح ہے کہ برطانیہ میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر شدید ہوتی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برطانیہ میں چوبیس ہزار نو سو نیک کیسی سامنے آئے ہیں خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں صدر آزاد جمعہ کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ چاہتا ہے اور بلوچستان میں لوگوں کو بغاوت کے لیے امادہ کر رہا ہے ایف ای ٹی ایف میں بھی بھارت کے خلاف شواہد پیش کرنا چاہیے تفصیلات کے مطابق صدر آزاد جمعہ کشمیر سردار مسعود خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت الو سی پر شہری عبادی کو جان پوچھ کر نشانہ بناتا ہے بھارت پر جنگی جنون سوار ہے بھارت پاکستان سے جنگ چاہتا ہے مسعود خان کا کہنا تھا کہ بھارت نے جاریت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ چین کے ساتھ بھی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور پاکستان کے خلاف دہشت کرتی کر رہا ہے صدر آزاد جمعہ کشمیر نے مزید کہا ہے کہ بھارت پلوچستان میں لوگوں کو بغاوت کے لیے امادہ کر رہا ہے سی پیٹ منصوبے کو سبوتاس کرنے کے لیے سات سو لوگوں کو بھرتی کیا اور ایک ارہو روپیہ دہشت گردی میں انویسٹ کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے افغانستان میں قائم تربیتی مراکت کی نگرانی بھارتی فوج کا حاضر سروس جرنل کر رہا ہے شواہد مجود ہیں کہ کیسے بھارت مکرو کاموں میں مصروف ہے مسعود خان نے مطالبہ کیا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں بھی بھارت کے خلاف شواہد پیش کرنا چاہیے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال کی اگار لہنے کے پانے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات